پیرنٹنگ is not about perfecting children, it's about loving them perfectly جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کا دل کرتا ہے کہ ان کے پیرنٹس ان کی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پر خوش ہوں اور ان کی حوصلہ افضائی کریں انہیں انکاریج کریں اور انہیں سکول سے ملنے والے سٹارز، ایکسیلنٹس اور ان کے اچھے نمروں کو ان کی کامیابی سمجھیں اور یہ صرف چند بچوں کے ساتھ نہیں بلکہ ہر بچے کے ساتھ ہی ہوتا ہے اسی طرح کئی بچے جب نیا لفظ، کوئی نیا سینٹینس یا کوئی بھی نئی چیز سیکھتے ہیں نا یا چھوٹے بچے نئے کلرز کو ریکنگائز کرتے یا پہچانتے ہیں تو بھی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پیرنٹس ان کو اپریشیٹ کریں مگر جب پیرنٹس بچوں کی چھوٹی چھوٹی ایفرٹس کو ان کی سٹراغلز کو یا ان کی کامیابیوں کو امپورٹنس نہیں دیتے اور نہ ہی ان کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں چھوٹی عمر سے ہی بچے کے دل میں اپنی ناقدری کا احساس بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ احساس اسے اپنے بڑے ہونے تک رہتا ہے اور وہ احساس کم تری کا شکار ہو جاتا ہے اور الٹی میٹ لینا بچہ یہ بھی سوچنے لگتا ہے کہ میرے ممہ بابا یا میرے پیرنٹس مجھ سے کبھی خوش ہوں گے ہی نہیں اور جب بچہ بار بار محنت کرتا ہے نا اور اس کے باوجود اس کو حوصلہ افضائی نہیں ملتی اس کو انکارج نہیں کیا جاتا تو بچہ حوصلہ افضائی کی تمنہ ہی چھوڑ دیتا ہے اور محنت کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے کیونکہ اسے اپنی محنتوں کا اور اپنی چھوٹی چھوٹی سٹراغلز کا آؤٹپوٹ ہی نہیں مل رہا ہوتا اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایسی پیرنٹنگ مسٹیکس ہیں جن کو آج میں پوائنٹ آؤٹ کروں گی اور ان سب مسٹیکس کا بینگ ای پیرنٹ بینگ ای مدر آپ کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے دیکھنے اور سننے میں یہ مسٹیکس نومنل سی یا آم سی لگتی ہیں ہم ان کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے لیکن اگر سوچا اور سمجھا جائے تو یہ مسٹیکس بچے کی پرسنالٹی کو بہت بری طرح متاثر کر سکتی ہیں اور ان کا پتہ ہونا والدین کے لیے بہت ضروری ہے سو ویڈیو کے سب ہی پوائنٹس ایمپورٹنٹ ہیں انہیں غور سے سنیے گا تاکہ آپ بھی اپنے اندر گوڈ پیرنٹنگ سکلز کو ڈیویلپ کر سکیں اور ان سیون پیرنٹنگ مسٹیکس کو بھی اوائٹ کریں جو آج کے ویلوگ میں میں آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ بھی اپنے بچے کو سیلف کانفیڈنٹ سیلف اشورڈ اور اسرٹیف چائلڈ بنا سکیں سو ویڈیو کے سب ہی پوائنٹس کو ضرور اکنالج کیجے گا سو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑی سی آپ کے ساتھ اپنی روٹین شیئر کر رہی ہوں ویڈیو سٹارٹ ہو رہا ہے رات کے ٹائم سے میں نے رات کے لیے لوکی کا سالن بنایا تھا آئیشہ اور ہانی دونوں کو پسند نہیں ہے تو انہوں نے اپنے لیے یہ برگر بنائے تھے پیٹی میں نے فرائے کر دیئے تھے باقی چیزیں اسیمبل آئیشہ خود ہی کر لیتی ہے ماشاءاللہ دو پیٹیز آر نوٹ دا ہلدی آپشن بٹ کبھی کبار میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ وانس ان او ویک اور بہت ہی ریئر ٹوائس میں ان کو اس طرح کی کوئی چیز گھر پر بنا دیتی ہوں کیونکہ یہ دونوں بہت پکی ہیں تو کبھی کبار تو بچوں کو اتنی فریڈم دینی چاہیے اور کھانوں پہ نا اتنی زیادہ بھی سٹرکنیس بچوں کے اوپر شونی کرنی چاہیے جو ان کی پسند کے کھانے میں تو یوزولی وہ ہی بنا رہی ہوتی ہوں میری اپنی چوائس تو کہیں سائٹ پہ ہی رہ گئی ہے اینی ہاؤ یہاں پر ان کے برگرز ریڈی ہو گئے تھے اور سوس جو یہ میں نے بنائی ہے وہ بہت مزے کی بنتی ہے اس میں سیمپل سیم کوانٹیٹی میں کیچپ اور میونیز ہے اور گالک پاوڈر جو ملتا ہے وہ میں نے اس میں ہاف ٹی سپون ڈال دیا تھا اور اگر آپ چاہتے ہیں تو اس سوس کے اندر چیلی فلیکس بھی آٹ کر لیں اگر آپ کو سپائسی پسند ہے بس اچھے طریقے سے ان تین چار چیزوں کو بلنٹ کریں اور سپائسی سی سوس آپ کی ریڈی ہو جاتی ہے اچھا مجھے امتیاز سوپر مارکٹ بھی جانا تھا کچھ ویجٹیبلز وغیرہ تھیں اور کچھ چیزیں اور تھیں جو مجھے لے کر آنی تھی ٹوائس ہا ویک میں چکر لگا لیتی ہوں ان فیکٹ نا چاہتے ہوئے بھی مجھے جانا پڑتا ہے کیونکہ ہزمن رات کو لیٹ آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ باہر کی چیزیں یا کوئی کام ہوتے ہیں جو مجھے کرنے پڑتے ہیں سو چیلنجی ساتھ ساتھ امتیاز سوپر مارکٹ چلتے ہیں جو ہمارے اپارٹمنٹ کے بیسمنٹ میں ہے تھوڑی سی گروسری کی چیزیں لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے ٹاپک کو ڈسکاس کرتے ہیں اچھا پیرنٹنگ مسٹیکس کے حوالے سے میں آلرڈی ایک بہت زبردست سا ولاغ اپلوڈ کر چکی ہوں لنک میں اس کا ڈسکرپشن اور فرسٹ کومنٹ میں پن کر دوں گی آپ لوگ جا کر اسے بھی ضرور وزٹ کیجئے گا اور ان دونوں ولاغز کی پیرنٹنگ مسٹیکس ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں ہاں کچھ چیزیں ہیں جو کوریلیٹ کرتی ہیں لیکن زیادہ تر چیزیں ڈیفرنٹ ہیں اور نئی ہیں آپ کے لیے اس لیے میں نے آپ کی ایز اور کنوینینس کے لیے کچھ پوائنٹس کو ایک ویڈیو میں اور کچھ پوائنٹس کو دوسری ویڈیو میں ایڈ کیا ہے لنک میں نے فرسٹ کومنٹ میں پن کر دیا ہے تاکہ جو چیزیں اس ولاغ میں مسنگ ہیں وہ آپ وہاں سے پک کر سکیں اور سیکھ سکیں دیکھیں بہت سارے پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کی کسی بات کا بھروسہ نہیں کرتے ان پر ٹرسٹ نہیں کرتے اگر بچے ان سے کسی کے شکایت کریں ان کو بتائیں کہ کسی نے مجھے مارا ہے یا مجھے کوئی تنگ کرتا ہے یا گالیاں دیتا ہے یا کوئی بھی اور چیز اس سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے کہ میری چیزیں چھپاتا ہے یا میری چیزیں یوز کرتا ہے تو اکثر پیرنٹس بچے کو ڈانٹ کر اسے چپ کروا دیتے ہیں کہ تم نے ہی کچھ غلط کیا ہوگا اور کئی پیرنٹس تو بچوں کی بات سنیں بغیر ہی اس کو مکمل قصور وار ٹھہرا دیتے ہیں کہ ضرور تم نے کچھ غلط کیا ہوگا جھوٹ نہ بولو فلان شخص یا فلان بچہ تو ایسے کر ہی نہیں سکتا اور کئی پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کے ہر شخص پر اپنے بچوں سے زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں ایسا کرنے سے نا بچے والدین پر اعتماد کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں اور ان کو اپنی چیزیں اپنے مسئلے بتانا بھی چھوڑ دیتے ہیں اور یہ ہی نہیں بلکہ وہ بڑے ہوتے ہوتے اپنے ساتھ ہونے والی نائنصافیوں کو بھی چپ چاپ سہتے رہتے ہیں یعنی جب بھی پیرنٹس اپنے بچوں کی فیلنگز کو ان کی ایموشنز کو یا ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نگلیکٹ کرتے ہیں یا ان کی فیلنگز کو انڈسٹینڈ نہیں کرتے تو وہ خود ہی بچوں کو ٹیچ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر ٹرسٹ نہ کیا جائے اور اسی طرح بہت سارے پیرنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کی خواہشات کو صرف اس خوف سے بھی نظر انداز کر دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے یا رشتہ دار کیا سوچیں گے ایسے لوگ نہ ایکچلی والدین بن کر بھی کمزور ہی رہتے ہیں اور اپنے بچے کی خواہشات پوری کرنے کی بجائے دوسروں کی تنقید سے بچنے کی اور ان کو اہمیت دینے کی اگلی مسٹیک یہ ہے کہ اکثر پیرنٹس نہ خود کو پرفیکٹ پیرنٹس بنا کر دوسروں سے داد وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسا کرنے میں بچوں کی شخصیت کچھ لی جاتی ہے ایسے والدین اپنے آپ کو بہت سمجھدار بنا کر پیش کرنے کے لیے رشتہ داروں تک کے سامنے اپنے بچوں کی بیزتی کرتے ہیں جیسے کہ اگر مہمانوں کے سامنے کوئی بچہ شرارت کر دے یا کھانے کی کوئی چیز مانگے تو خود کو بڑا ڈسپلنٹ ظاہر کرنے کے لیے ماں باپ بری طرح بچے کو ڈانٹ دیتے ہیں یا مارتے بھی ہیں وہ جسٹ دوسروں کو یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم تو بڑے مینرز والے پیرنٹس ہیں اس طرح سب کے سامنے ڈانٹنے سے بچے کی شخصیت کانفیڈنٹ ہونے کی بجائے کمزور ہو جاتی ہے اور وہ کسی کے سامنے آنے سے خوف زدہ بھی ہونے لگتا ہے جب پیرنٹس بچوں کو ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹوکتے ہیں ڈانٹتے رہتے ہیں اور آپس میں جھگڑتے ہیں اور ہر بات میں انہیں آنکھیں دکھاتے ہیں تو بچوں کی شخصیت نکھرنے کی بجائے دبتی چلی جاتی ہے فار اگزیمپل کچھ پیرنٹس تو بچوں کے اٹھنے بیٹھنے کے سٹائل بات کرنے کے انداز پر بھی انہیں ٹوکتے رہتے ہیں اللہ تعالی نے نا دنیا میں آنے والے ہر انسان کو ایک دوسرے سے مختلف اور یونیک بنایا ہے لوگوں کے مزاج اور ٹیلنٹ ایک دوسرے سے ڈفر کرتے ہیں لیکن اس بات سے آپ اگری کریں یا نہ کریں آلموسٹ نائنٹی پرسنٹ جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا وہ بچوں کو آپس میں ان کے اپنے ہی بہن بھائیوں سے یا باقی رشتہ داروں یا اپنی دوستوں کے بچوں سے کمپیر کر رہے ہوتے ہیں بلکہ آپ اگر پاسٹ میں جائیں تو آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا کہ آپ کی امی نے کہا ہوگا کہ جب تمہاری بہن یا تمہارا بھائی تمہاری ایج میں یا تمہاری کلاس میں تھا نا تو اس کے تو اتنے اچھے نمبر آتے تھے لیکن تمہارے اچھے نہیں آئے اپنی بہن یا اپنے بھائی کی ذہانت سے کچھ سیکھو تو اس طرح کی چیزیں نا آپ نے بھی اپنے بچپن میں ضرور سنی ہوں گی اور یہی چیز ہم ریپیٹڈلی اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جو کمپیریزن ہے نا یہ لٹریلی بچوں کو بہت زیادہ ڈس ہارٹ کر دیتا ہے آپ خود سوچیں کہ اگر آپ کوئی ککنگ کر رہی ہیں یا کوئی بھی کام کر رہی ہیں اور باقی کوئی اور آپ کی دوست یا آپ کی کوئی رشتے دار بھی وہی کام کر رہی ہے اور آپ سے کوئی کہے کہ آپ نے وہ کام اچھا نہیں کیا لیکن فلانے اچھا کیا ہے تو آپ کتنے بددل ہوں گے آپ کا سارا حوصلہ ختم ہو جائے گا ڈسکاریج ہو جائیں گے اور آپ کا اگین وہ کام کرنے کوئی نہیں دل کرے گا اور آن دا ادھر ہینڈ اگر آپ کے اسی کام کو اپریشیٹ کیا جائے تو نیکس ٹائم نا آپ ضرور اس کام کو اور اچھے طریقے سے پرفارم کرنے کی کوشش کریں گے سیم یہی چیز بچوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے اگر ہم ان کے کسی بھی ایکشن کو کسی بھی ان کے کام کو ان کی چھوٹی سی سٹراغل کو اپریشیٹ کرتے ہیں نا تو بچے وہ کام اور اچھے طریقے سے کرتے ہیں یعنی جس بھی ایکشن جس بھی ایکٹ کو آپ اپریشیٹ کریں گے نا بچہ وہی چیز بار بار کرے گا اینیہاو کمپیرنگ جو آپ کرتے ہیں نا اپنے بچوں کی کسی اور کے ساتھ تو بچوں کی پرسنالٹی پہ اس کا بہت برا امپیکٹ پڑتا ہے اچھا اکثر پیرنٹس بچوں کو ذہانت کی بیس پر یا فلان کے اچھے نمبر آگئے تمہارے اچھے نہیں آئے اب تم نے اس سے آگے نکلنا ہے زیادہ محنت کرنی ہے اس چکر میں تو رہتے ہی ہیں لیکن ساتھ ساتھ نا ان کی فیزیکل اپیرنس کو بھی کمپیر کر رہے ہوتے ہیں لائک قدھ کٹ وغیرہ رنگ وغیرہ اور بالوں کو بھی کمپیر کرتے ہیں کہ اس کے بال ایسے ہیں تمہارے ایسے ہیں اس کی ہائٹ یا اس کا رنگ ایسا ہے تو یہ سب چیزیں بھی کمپیر کر رہے ہوتے ہیں اور اکثر لوگ تو یہ تک کہتے ہیں کہ تم تو ہمارے گھر کے لگتے ہی نہیں ہو تو یہ سب چیزیں نا اس طرح کی چیزیں بچے کی پرسنالٹی کے لیے بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہوتی ہیں اور اسے انفیریئر کمپلیکس کا شکار کر دیتی ہیں اچھا کچھ بچے تو ہوتے ہیں جو اس قسم کی باتوں کو نہ سہ لیتے ہیں لیکن کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح کی باتوں کو ذہن پر سوار کر لیتے ہیں اور دب جاتے ہیں اور اسی چکر میں نہ خاموش ہو جاتے ہیں لوگوں سے ملنا نہیں چاہتے اور خود کو آئیسولیٹ کرنا پسند کرتے ہیں تو بلکل کمپیرنگ مت کیا کریں اپنے بچوں کی اگر کسی کے نمبر اچھے آئی گئے ہیں تو اپنے بچے کو اپنی خوشیوں اور اپنے خواہشات کے لیے اتنا برڈنائز نہ کیا کریں کہ آپ کی خاندان میں واوا کروانے کے لیے وہ بچارہ دن رات جا کر سٹرگل کرے اور اچھے نمبر لے اگر پیرنٹس کو اتنا شوق ہے خاندان میں واوا کرنے کا تو وہ خود کوئی انیشیٹیو لے لیں خود کچھ ایسی سٹرگل کوئی ایسا کام کر لیں کہ اپنے کام کی بلبوتے پر اپنی واوا کروالیں بچے کو اتنا برڈنائز اور پریشرائز نہ کریں اور میرا سکول آف تھاٹ بھی الحمدللہ یہی ہے میں اپنی بچیوں کو یہی کہتی ہوں کہ آپ ریلیکس ہو کر منٹلی کام ہو کر جتنا کام کر سکتی ہو جتنا پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ اتنا ہی پڑھیں کوئی اتنا زیادہ پریشرائز ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایکزیمز میں نمبر نہ بھی اچھے آئے تو کوئی بات نہیں آپ بس چیزوں کو کمپریہنٹ کرنا سیکھیں اور کوئی سکل سیکھیں اینی ہاؤ اس چیز پر اگر بات کی جائےنا تو پورا ایک ولاغ میں بنا سکتی ہوں چلتے ہیں اپنے نیکسٹ مسٹیک کی طرف بچپن میں پیرنٹس بچوں کو ترہ ترہ کے کیریکٹر سے دراتے ہیں سو جاؤ ورنہ بھوت آ جائے گا کھانا کھالو ورنہ بابا آپ کو اٹھا کر لے جائے گا اور اس کے علاوہ جو شرارت کرے گا اس کو بھوت اٹھا کر اپنے گھر لے جائے گا اور اس سے ملتے جلتے جملے تقریباً سب نہیں سنے ہوئے ہوتے ہیں اور ان سب کیریکٹرز میں سے زیادہ تر تو ایسے ہوتے ہیں جو ایکزسٹ ہی نہیں کرتے اور اگر ہوتے بھی ہیں تو وہ بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے مگر والدین ایسے کیریکٹرز کی فرضی اور ڈراؤنی کہانیاں سنا کرنا بچوں کو اس قدر خوف زدہ کر دیتے ہیں کہ بچوں کی توجہ اور بڑھ جاتی ہے ان کی طرف اور وہ نہ سوتے وے اور لا شعوری طور پر ان کے ذہن میں ایسی چیزیں آتی رہتی ہیں اور ڈرے سے ہمیں رہتے ہیں یہ چیزیں پیرنٹس کے لیے تو بہت عام سی ہوتی ہیں لیکن بچوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ کیریکٹرز واقعی ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں تو اس لیے ان چیزوں سے بچوں کی پرفارمنس متاثر ہوتی ہے تو اس چیز کو بھی بہت زیادہ وائٹ کیا کریں کہا جاتا ہے انکارج انڈیپینڈنس نوٹ ڈیپینڈنس یعنی بچوں کو انڈیپینڈنس ہونا سکھائیں ہر کام ہر چیز اعتدال میں ہی اچھی لگتی ہے ورنہ بندے کو نقصان ہوتا ہے پیار محبت کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے ہر چیز میں اعتدال ہونا چاہیے کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو اوور پیمپر کر کے رکھتے ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بہت زیادہ اوور سینسٹیو ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کی محبت میں اس قدر جنونی ہوتے ہیں کہ ان کو خود انحساری یعنی انڈیپنڈنسی سکھاتے ہی نہیں ہیں ان کو چھوٹے چھوٹے معاملات کو بھی خود سے ڈیل کرنے نہیں دیتے دوستوں کے ساتھ گھلنے ملنے نہیں دیتے اور ذرا ذرا سی بات پر نا دوسرے بچوں کے والدین کے ساتھ لڑنے پہن جاتے ہیں یا کوئی چھوٹی سی بات سکول میں ہو گئی تو سکول میں لڑنے فوراں پہن جاتے ہیں اس طرح کے جو اوور پیمپرڈ بچے ہوتے ہیں وہ یوزولی بڑے ہو کر اپنے کام اور اپنے فیصلے خود کرتے ہوئے بہت زیادہ گھبراتے ہیں اور ہر چیز میں اپنے والدین کی سپورٹ چاہ رہے ہوتے ہیں اور نہ ہی اچھے سے سوشلائز ہو پاتے ہیں اور نہ ہی ان کی ایبیلٹیز کھل کر سامنے آتی ہیں سو بچوں کو اپنے پروں سے نکالیں ان کو تھوڑی سی فریڈم دیں تاکہ وہ اپنے کام خود کر سکیں اکیلے آنے جانے کو بھی اکثر گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ بچہ پیدا بعد میں ہوتا ہے لیکن اسے پہلے ہی سوچ لیا جاتا ہے کہ میں اسے ڈاکٹر یا انجینئر بناؤں گی بچہ چاہے سائنس یا میڈیکل سے دور بھاگتا ہو اور کومیٹر سائنس اس ٹائپ کے سبجیکٹس میں اس کا انٹرسٹ ہو لیکن اپنی مرضی بچے پہ مسلط کریں گے اسے ڈاکٹر بنائیں گے چاہے ریسورسز ہیں یا نہیں ہیں جیسے تیسے ڈاکٹر تو بنانا ہے بس کسی طرح فیملی میں کسی بھی اور فرنڈ سرکل وغیرہ میں وا وا ہو جائے ایک داد ملے ہمیں بچے کو اس کی مرضی سے نہیں کچھ کرنے دیتے اور بار بار ریکال کرواتے رہتے ہیں کہ فلان فلان کا بچہ میڈیکل میں چلا گیا ہے اب تم نے بھی اسی میں جانا ہے اور اسی طرح کئی والدین اپنے زمانے کی داستانیں سنا سنا کر بچوں سے بھی ویسی ہی ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں لائک ہم تو مومبتی میں پڑھتے تھے ہم نے تو ایک پینسل سے پورا مہینہ گزار لینا ہوتا تھا تم نے پڑھنا ہے نہیں بس صرف خرچے ہی کروانے ہیں تو اس طرح کی چیزیں نا بچوں کو وہ کہہ کر انہیں ڈس ہارٹ کرتے رہتے ہیں ڈسکارج کرتے ہیں اچھا اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری مسٹیکس ہیں ابھی جن پر میں بات کر سکتی ہوں لیکن ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس لیے اس کو میں کسی اور ویڈاگ میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گی تو ان سب چیزوں پر انشاءاللہ کسی اور ویڈاگ میں آپ کے ساتھ ڈسکشن کروں گی سو آج کے ویڈاگ میں میری بتایا جانے والی جو بھی پیرنٹنگ مسٹیکس ہیں ان سے اگر آپ نے کچھ لرن کیا ہو کوئی چیز آپ نے نہیں سیکھی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجے گا تاکہ باقی پیرنٹس بھی اس چیز کا فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی پرسناللٹی کے اندر گوڈ پیرنٹنگ سکلز کو ڈیویلپ کر سکیں سو ویڈیو کو یہی پہ ختم کرتی ہوں اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کر دیجے گا and yes if you are new on my channel please do subscribe see you very soon with the brand new content in the next video انشاءاللہ till then stay happy, stay fit and take very good care of yourself اللہ حافظ and take care a lot موسیقی